لیوٹن میں پاکستان تحریک انصاف برطانیہ ساؤت زون کی جانب سے یوم ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب مناقض کی گئی جس کے مہمان خصوصی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما بریسٹر سلطان محمود تھے تفصیلات نمائندہ نائنٹیٹو نیوز سفتر بقاری کی ریپورٹ میں دیکھئے لیوٹن میں یوم ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انکات کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی اس موقع پر بریسٹر سلطان محمود چہدری نے پانچ فروری کو لندن میں ہونے والے مظاہروں پر بھی گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ کشمیری ستر سال سے ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں جس پر اقوام عالم کی خاموشی لمحہ فکریا ہے پانچ فروری کو ٹھیک بارہ بجے ڈاننگ سٹریٹ پر پہنچیں اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کریں انڈین جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں اس کو کنڈیم کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ کشمیر پر مرکوز کریں اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب برطانیہ میں تمام پاکستانی اور کشمیری اپنے سیاسی اپنے جماعتی اور انفرادی اختلافات ختم کر کے وہ وہاں پر پہنچیں اور یک جان ہو کے مقبوضہ کشمیر سے کہیں وہاں کے عوامز کو بتائیں کہ چاہے ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں لیکن جب کشمیر کی ازادی کی بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہو کے ان کا ساتھ دیتے ہیں معروف چودری نے برطانیہ میں آباد پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سے پانچ سروری کو ہونے والے تجاج میں شرکت کی اپیل کی ہے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے اس مارچ میں شرکت کریں اور اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالیں کشمیر کو اس کے لیے دو چار گھنٹے نکالنا کو بڑی بات نہیں ہے شرکا کا مزید کہنا تھا کہ وہ پانچ فرضی کو لندن مظاہرے میں بھرپور شرکت کر کے قومی بیداری کا ثبوت دیں گے کیمرا ٹیم کے ساتھ سبتر بخاری 92 نیوز لیوٹن